بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش و آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے آمین ابھی ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور میں گئی بھی تھی امی کی طرف کیونکہ میری بیٹی صبح سے نانی کی گھر پر تھی تو مجھے اس سے لینے جانا تھا تو ہم لوگ وہاں گئے تھے وہاں سے واپسی پر اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا کہ مجھ سے بلکل نہیں رہا گیا میں نے اپنے ہیلپرنٹ سے کہا کہ کیوں نہ گھر جانے کے بجائے ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں تو ہم لوگ آ گئے تھے پارک یہیں قریب میں ہی پارک تھا تو ہم لوگوں نے یہاں آنا زیادہ مناسب سمجھا تو ہم لوگ پارک آ گئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ اور ساتھ ہی میں ہم نے کچھ ریفریشمنٹ لیا اور یہاں ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے کچھ ریفریشمنٹ اور ساتھی میں میری بیٹی بھی تھی جہاں ہم لوگوں نے لی جلیبیاں جلیبیاں کافی گرم گرم بن رہی تھی اس وجہ سے میں نے جلیبی لی ویسے تو میرے ہزبن اتنا خاص میٹھا نہیں کھاتے ہیں لیکن جلیبیاں کافی گرم تھی تو اس وجہ سے انہوں نے بڑے شوق سے اور بڑے انچوائے کر کے کھائی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آوٹنگ کرنے لگے تھے اور پہلے تو یہ پارٹ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اب یہاں پر میں نے کافی چینجنگ دیکھی یہاں بچوں کے ٹوائس تھے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی میرا نہیں خیال کہ بہت برے تھے لیکن اتنا خاص بھی نہیں تھے لیکن اچھے تھے کم پیسوں میں اچھی چیز تھی اور پھر اس کے بعد میرے ہزبن یہاں مجھے کراکلی دکھانے لگ گئے تھے اور یہ باؤل سیٹ تھا تو یہ میں نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے گئے تھے کافی اچھی تفریق مقامات تھے یہاں پر بچوں کے لیے سستی اور اچھی جگہ ہے اور یہ جھولے تھے شادی سے پہلے تو میں بہت جھولوں پر بیٹھا کرتی تھی لیکن شادی کے بعد میرے ہزبن نہیں بیٹھتے تو اس وجہ سے میری بیادت ختم ہو گئی ہے اور کزنز کے ساتھ جو وقت جو ٹائم ہم لوگ نے پہلے گزارا ہے وہ کافی یاد آتا ہے اور اور میرا نہیں خیال کہ اگر اس طریقے سے ہر ویک باہر جا کر تھوڑی سے تھوڑا سا بھی انجوائے کیا جائے تو اس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی ریلیکس ایکشن مل جاتی ہے اور دپریشن سے بھی باہر آ جاتے ہیں اور مزاج بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے میرا مزاج تو بہت اچھا ہو جاتا ہے کبھی اگر میرا موڈ آف ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے میں دپریشن میں ہوتی ہوں تو میرے ہزبن اور میں ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں تھوڑا سا گھوم پھر کر آ جاتے ہیں تو اس سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور میرے خیال میں کرنا بھی یہی چاہیے ویسے تو میں اور میرے ہزبن ہم دونوں ہی گھومنے پڑنے کے بہت شوقین ہیں اور جب بھی فرزان کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ لازمی جس دن بھی ویکنڈ ہوتا ہے تو اس دن ہم لوگ لازمی یا تو ڈینر پہہر کرتے ہیں یا تو ہم کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اس سے میرا بھی مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور میرے ہزبن کی بھی تھکاوت دور ہو جاتی ہے تو سٹل ہم لوگ یہی کرتے ہوئے آئے ہیں ہمیشہ سے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے پلینرینڈ میں بچوں کا تھا یہاں پر پورا یہ سیٹ اپ لگا ہوا تھا پھر یہ وکی ٹوکی تھا شاید اور پھر اس کے بعد جی جمپنگ وغیرہ لگی ہوئی تھی یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کی یہاں پر فیزیکلی ایکسرسائز بہت اچھی ہو سکتی ہے اور سب سے مزے کی بات مجھے سپارک میں ہی لگی کافی ساری کلرفلز بالز تھی جن کو حورت دیکھ کے بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی خوش ہو رہی تھی تو مجھے تو بہت مزے آیا اور آپ لوگ بھی ایسی جگہوں کا وزرٹ کیا کریں اور پریشانی تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ پریشانی دور کرنے سے دور ہوتی ہے اور جتنا اسٹریس ہم لوگ لیں گے تو وہ ہماری صحت کے لئے بھی خراب ہوگا تو اس لئے سٹریس لینے سے پہتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی سی انجائیمنٹ کر لی جائے اور یقین کریں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی ہم ہاؤس وائف خوش ہو جاتے ہیں اور ہسپنٹ اچھی مل جائے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میرے ہسپنٹ کو بھوک لگنے لگی تھی تو ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پر ریسٹورنٹ اور پھر ہم لوگ نے کھائی نہاری روٹی اور نہاری روٹی کھانے کے بعد پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے اگر آپ لوگ کو میرا ولوگ پسن آیا ہو تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ نیکس ولوگ کے ساتھ کل پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ